پی ٹی آئی کے کئی رہنماں اب کھل کر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ الہاق کو بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں کیوں غلطی قرار دیا جا رہے اس اتحاد کو اور سب سے بڑھ کر کیا عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن سے پہلے مخصوص سیٹوں کے لیے فیرس نہیں دی ای سی پی کولیکشن کمیشن کو کس حد تک باخبر تھے عمران خان کس حد تک عمران خان بے خبر تھے جاننے اور سمیلنے کی کوشش کرتے ہیں آج ری تھنگ ویت عمر جعوید میں ویورز کو ری تھنگ ویت عمر جعوید میں خوش آمدید ویلکم پی ٹی آئی کے وقلاء کی جانب سے کئی غلطیاں ایسی ہو رہی ہیں جن کے برے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی غلطیاں جن کو قانون کا مہر یا آئین کا مہر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک تھوڑا سا بھی سیاسی فہم رکھنے والا کوئی شخص ہو تو وہ جان سکتا ہے فارسی کر سکتا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جس طرح اب سنی اتحاد کونسل سے جو پی ٹی آئی نے الہاق کیا اس کے ساتھ الہاق کو لے کر اب جو علی زفر ہیں پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر ہیں پرانے وکیل ہیں بڑے قانون دان ہیں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سے ہمارا الہاق جو ہے وہ بڑی غلطی تھی افضل مروت کا بھی یہی کہنا ہے علی زفر کی بات اور اس جو علی زفر کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں وہ کلا کہ سنی اتحاد کونسل سے الہاق کرنا غلطی تھی ان سے اب سوال یہ بنتا ہے اہم کہ کیا جب یہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا جارہا تھا کیا ان کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص سیٹوں کے لیے فیرست نہیں دی ای سی پی کو الیکشن کمیشنہ پاکستان نے اسی قانونی جواز کے تحت کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل نے ہمیں کوئی فیرست دی نہیں اس وجہ سے اس کو مخصوص سیٹیں دی ہی نہیں جا سکتی اسی بنا پر یعنی سنی اتحاد کونسل کو یعنی پی ٹی آئی کو سیٹوں سے مخصوص سیٹوں سے محروم کر دیا گیا دوسری طرف بریسٹر گوھر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل صحیح فیصل ہے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا الہاق کا صحیح فیصل ہے سیٹیں نہ ملنا ایک اور ایشو ہے لیکن الہاق کا فیصلہ درست ہے اب اس سارے معاملے میں سوال یہ ہے کہ عمران خان خود کے جانے کیا عمران خان کو صحیح طرح بریف کیا جا رہا ہے کیا عمران خان کو بریف کیا گیا تھا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد سے پہلے الہاق سے پہلے مکمل طور پر زم ہونے سے پہلے اس سوالے سے بھی متضاد متضاد اطلاعات آتی ہیں جیسے اگر علی زفر کی بات کو دیکھا جائے تو علی زفر یہ بات کر رہے ہیں کہ علی زفر نے عمران خان سے پوچھا اڈیالا جیل ملاقات میں کہ آپ نے وحدت المسلمین سے اتحاد ختم کر کے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیوں کیا تو عمران خان نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وحدت المسلمین سے اتحاد ختم کیا جائے جبکہ دوسری طرف افضل مروت اور کئی وکیل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا جائے اب یہ ایسی ایک بڑی چھوٹی سی بلکل سیاسی بات تھی ایک مہتی سی سیاسی بات تھی کہ آپ ایک ایسی پارٹی سے اگر اتحاد کر رہے ہیں جس پارٹی جس پارٹی نے اپنے سیمبل پر اپنے سیاسی جماعت کے تحت سیاسی جماعت کا ایٹ ٹائٹل کے تحت الیکشن بھی نہیں لڑا تو اس جماعت سے الائن صاحب کیوں کر رہے ہیں اتحاد کیوں کر رہے ہیں آپ کو مخصوص سیٹے اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹائی کے خلاف کروائیاں کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ پی ٹائی کا اگر ہم نیریٹیو کو بائے کرتے ہوئے بات کریں کہ انتخابی نشان سے محروم کیا گیا انتخابی مہمی چلانے دی گئی امیدواروں کو گرفتار کیا گیا امیدواروں کو کاغذات نامزدگی نہیں بھرنے دیا گیا کاغذات نامزدگی چھین لیا گیا الیکشن نہیں لگنے دیا گیا یہ ساری باتیں ہم مان کر چلیں تو اس کے بعد پی ٹائی کو کیا ایسی چھوٹی معمولی معمولی ٹیکنیکل باریک گلتیاں جو ہیں وہ کرنے چاہیے تھی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کی تو یہ اصل میں ساری بات صورتحال سے ثابت ہو رہا ہے کہ پی ٹائی کے اندر جیسے ایک جماعت کے اندر ہر سیاسی جماعت کے اندر کمانڈرن کنٹرول ہوتا ہے چاہے وہ موڈرن کوئی ممالک کی موڈرن ڈیموکریٹک کنٹری ہو یا ڈیموکریٹک نہ بھی ہو لیکن پیٹیکل پارٹی کے اندر ایک ہرارکی اور ایک کمانڈرن کنٹرول ہوتی ہے پی ٹائی کے اندر صاف یہ لگ رہا ہے کہ امران خان چونکہ جیل میں ہے اور انہوں نے واضح طور پر پاور ڈیلیکیٹ نہیں کی اپنی پاور کو ٹرسفر نہیں کیا اس وجہ سے پی ٹائی کے اندر دو سے ایک معاملے پر دو سے تین طرح کی عراض سامنے آتی ہیں اصل ایشو یہ ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو جاننے والے لوگ ہیں جو باخبر رپورٹرز ہیں ان کا دعویٰ یہی ہے کہ امران خان کو ان قانونی جو نٹی گریٹیز ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا ان کو جو بریف کر دیا جاتا ہے کسی وکیل کی طرف سے وہ اس لائن کو فالو کر لیتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے معاملے پر یہی ہوا ہے اب ایک آخر میں سب سے اہم سوال کہ اگر پی ٹی آئی بلفرض سنی اتحاد کونسل سے اتحاد نہ کرتی کسی ایسی جماعت سے اتحاد کرتی جس کی قومی سمبلی میں بھی سیٹس ہوتی صوبائی سمبلی میں بھی سیٹس ہوتی جو بقیدہ ایک پرلٹیکل پارٹی کی طور پر ریجسٹرڈ ہو کر انتخابات میں جس نے حصہ لیا ہوتا تو کیا تب پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹوں سے محروم نہ کیا جاتا تو جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اپریل دوہزار بیس سے لے کر اب تک اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ای سی پی نے پھر کوئی نکتہ نکال لینا تھا ای سی پی نے پھر کوئی ایسا پائنٹ نکال لینا تھا جی کہ اس پائنٹ کو فالو نہیں کیا گیا تو مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی کیونکہ اگر کسی پائنٹ کو فالو نہ کرنا ہو تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں یہ تو خیر کیس ہی بڑا سادہ سی ہے کہ آزاد ہو کر جیتے ہیں انہوں نے سنیت ہاتھ کونسل نے پارٹی کے تحت الیکشن نہیں لڑا اس جاتے ان کو مخصوص سیٹیں نہیں دی جائیں گی یہاں پر میں اس مثال کا کیا کہوں اس مثال کے بارے میں کیا کہوں کہ دو ہزار دو کے الیکشنز میں پیپرز پارٹی کے تحت پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرین کے تحت جو مخدوم امین فہیم کی کے تحت ایک ریسٹرٹ پارٹی تھی جس نے دوزار دو کے انتخابات میں حصہ لیا تھا اس کے تحت جیت کر آنے والے دس سے زیادہ یعنی پیرز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر جیت کر آنے والے دس سے زیادہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے ایم این ایس کو ایم این ایس کو مہمران قومی سمبلی کو انتخابات الیکشن کے بعد پرائیم سٹر کے انتخابات سے چند گھنٹے پہلے میرز افراللہ خان جبالی کے چند گھنٹے پہلے اس کے پیرز پارٹی کے اندر سے ایک پارٹی نکالی گئی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ اور پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کے تحت پھر جمال لیگ کی حکومت قائم کی گئی یعنی مشرف کی جو کنگز پارٹی تھی کاف لیگ اس کی حکومت قائم کی گئی تو یہ چھوٹی سی مثال یہ خلاوردی نظر نہیں آئی یہاں پر اب آئین قانون اور ان سے لوگی خلاوردی واضح طور پر ہو رہی تھی بات کرنے کا مثال لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو اکوموڈیٹ کرنا ہو تو اس کو کر لیا جاتا ہے جسنا ازاد ارکان بھی جسنا باپ پارٹی کے جیت کر آئے تھے ازاد حیثیت سے لیکن خبر پختون خواہ میں ان کو مقصود سیٹے دے دی گئی تھی ان کو پھر باپ کا ٹٹل دے دیا گیا تھا پیٹریوٹ پارٹی کی میں نے مثال دی دوہزار دو میں جب اکوموڈیٹ کرنا ہو اسٹیبلشمنٹ نے تو وہ اکوموڈیٹ کر دیتی ہے پھر الیکشن کمیشن کو بھی کسی قسم کا اتراز نہیں ہوتا جب اکوموڈیٹ نہ کرنا ہو تو پھر اس طرح کی نیٹی گریٹیز جو ہے وہ آجاتی ہیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کی جگہ کسی اور پارٹی سے اتحاد کیا ہوتا جس کی سیٹیں کومی سیملی پارلیمنٹ سینیٹر بھی ہوتے اس کے ساتھ اپنے ہم کو ضم کیا ہوتا تب بھی کوئی نہ کوئی ایسی قانونی نیٹی گریٹیز سامنے آ جاتی اور پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹوں سے محروم کیا جا سکتا تھا اس معاملے میں بہرحال ایکسٹرنل ایلیمنٹس کے ساتھ ساتھ انٹرنل ایلیمنٹس کا بھی وضع طور پر قصور ہے یعنی پی ٹی آئی کے وکلا کا وضع طور پر قصور ہے کہ وہ خود دعوت دے رہے ہیں ایک لحاظ سے ایسی پی کو ایسی جماعت سے اتحاد کرنے کا کہ جس سے ایسی جماعت نے فیرسٹ بھی نہیں دی اور اپنی پالٹی کے ٹیٹر کے تھے الیکشن میں لڑا تو امید کرتا ہوں یہ ویلہ کا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کانلی سبسکرائب کیجئے ریتھنگ ویت عمر جویت شکریہ